اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے تہلے دیکھنے کے لیے جب پاکستان اور ہندستان اکٹھا ہوا کرتے تھے جب ان کا بٹوارہ نہیں تھا ہوا یہ اس وقت کی بیلڈنگ یہ جو پرانی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اور اس سے علاوہ اور بھی اس گاؤں میں کافی ایسی بیلڈنگ سے ہیں اور ایسے گھر ہیں جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں لوگ رہ رہے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ اس گاؤں کے کچھ بزرگ ہیں کچھ لوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان بیلڈنگ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور ان سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جناب سانو اے دے بارے تھوڑی جی انفرمیشن دےو کہ اے بیلڈنگ جیڈی یہ گی ہے ایک کنے سال پرانی ہے اور اے بیلڈنگ دی بنیاد اور اے دے جڑے اپنا اے دیاں اٹھان ہے ٹھیک ہے اوہ آج دی جڑی اٹھے گئے آج دے جڑے اپنا لوگ بنا دینے کارت میر اندینے اوہ دے نالو اے دا جڑے مٹیریل ہے اوہ مختلف ہے گیا ٹھیک ہے اور اے دی جڑی دیوار گئے لگ بگ میرے خیال دے مطابق ڈیڑھ فٹ چڑھائی ہے دی دیوار دی ٹھیک ہے ڈیڑھ فٹ تو بھی تقریباً زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اے دے بارے تھوڑی جی انفرمیشن دےو سانوں کہ اے دی بنیاد قدوں رکھی گئی اور اے دی کنی میاد اندی ہے کنے سو سال پرانی ہے بیلڈنگ گئی ہے جناب کم جو کم اے دو ٹائی سال پرانی دو ٹائی سو سال پرانی امارت تے ٹھیک ہے نا اے پہلے ہندوستان تے پاکستان گھٹھائی ہوندہ سی کوئی بٹوارہ نہیں سی ہویا آیا کہ ہندوستان تا تے پاکستان تا بٹوارہ سن انیس سو سنتالیچ ہویا سن انیس سو سنتالیچ ہویا آیا کہ جڑے مسلمان سی اور پاکستان جنو آگے جڑے سکھ اور ہندو سی اور ہندوستان چے چلے گئے ٹھیک ہے آیا کہ اے دو ٹائی سو سال پرانے مکان نے انہ جناد ویچہ سی رائش کی تھی ہے ہونے زیادہ پرانے ہوگے جیدی وجہ تو اچھی رائشان جڑیاں ہور سے اڑتے لے گئے ہیں اور اے ختم ہوں دے جا رہے ہیں آیا کہ اچھا انہ جے اتھے مکان ایسے مجود نے جناد ویچہ فیملیاں میں رہ رہی ہیں رائش گاوی لوگانے کی تھی ہے بڑے ایزی طریقے نال رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اے دیتے کافی خستہ آل ہو گئی بیلڈنگ لیکن اوکار جڑے نے مجود ہے گے نے مجود نے انہا چھے لوگ رہ رہے ہیں انہا تے بھی ویزر کرانگے توڑے کو پچھاں گے اور اے کس تمیر جنہ کنہ نے کروائی سی ہے اے جی دیکھو جڑے راجے سی نا پہلے جڑے راجے انہا نے ہندوستان آلیا نے بنائے سی سکھ اے اے انہا نے تیار کروائے نے ٹھیک ہے نا جڑے اچھے اچھے مکان نے اے امبیر لوکا نے راجہ نے تیار کروائے نے غریب لوکا تھا دے اے آل تھی یہ میں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوپنیاں ہوں ٹھیک ہے اچھا ویسے اے دے تے اے جنہ کو بیلڈنگ بنی ہے اگر اج دے دور دا مٹیریل اور اج دے دور دا مسدوری اگر پا دی تھی جہے تے اے بیلڈنگ زیادہ مہنگی باندی ہے یا جڑے آج دے دور دی بلڈنگ ہے وہ زیادہ مہنگی باندی ہے اگر اج دے دور دا حساب لیا جاوے اے زیادہ مہنگی ہے اے دے تے اٹھویں اے زیادہ مختلف اٹھو استعمال ہوئی ہے اور مٹیریل اور اے دے جڑی اے تمہنوں اگر ساڑھا کیامرہ میں دروازے بھی پرانے ہی نہیں جائے ہوں دو سو سال پرانے ہی دروازے ہی کسی بھی پرانے ہی چاہے ہیں اور اجے بھی اپنے پیرانتے کھلوتی ہے اور اس طلاب آسیتوانو ہور بھی ویزٹ کروامانگے پرانی بیلڈنگ جڑی کے دو سو ٹائیس سو سال پرانی ہے اور او دی حالت بھی وخامانگے اور او تھے فیملی رہ رہی ہے وہ بھی وخامانگے کیونکہ او بیلڈنگ ویلو کے اجے بھی دو سو سال پرانی تے کھڑی ہے اور انو تقریباً پنجا ساٹھ سال تقریباً ہور بھی او جڑی اپنے پیرانتے چل سک دی اور کھڑی رہے گی جی اب ہم اندر جائیں اور اس کی جو اندر کی لوکیشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ ہے ڈکٹر صاحب اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں پیارے بھائی ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ فیلال تو بہت خستہ آل ہے یہ بیلڈنگ اور یہ آپ کو ہمارا کیمبرامین دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈکٹر صاحب یہ جو اپنا بنا ہوا ہے یہ گمبد یہ جو گمبد بنا ہوا ہے نا جیسے آپ ہم یہ رکھتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں سمان رکھنے کے لیے یہ وہ چیز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ پہلے دور میں کوئی برتن وغیرہ رکھتے تھے یا کوئی کھانے والی چیزیں علماری ٹائپ ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ اچھا یہ اندر کچھ بھی نہیں یہ دیکھو یہ لکڑی کا ڈزائن بنا ہوا ہے یہ تمہارے سامنے یہ دو سو سال پرانہ ڈزائن ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی وقت کا یہ بھی اسی وقت کا ہے دو سو سال پرانہ ڈزائن ہے اور یہ جو لکڑی ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی دو سو سال پرانی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہندوستان کے وقت کی ہے ٹھیک ہے جناب یعنی کہ اس بیلڈنگ میں ابھی تک جو چیز موجود ہے یہ پرانی چیزیں نہیں کوئی چیزیں ایڈ نہیں کی گئی ٹھیک ہے نا لکڑی نہیں آسا جی اندر چلیں گے جی یہ اس کا ایک کمرہ نما ہے ایک ساتھ والا تھا اس میں زیادہ اندھیرہ تھا اور نیچے کچھرا پڑا تھا اس لیے اندر نہیں انٹر ہو سکے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ بتائیں یہ جو سراغ بنا ہوا ہے سراغ اس لیے بنا ہوا ہے یہ سراغ اس لیے بنا ہوا ہے ایک تو روشنی اندر آتی ہے اس سے ٹھیک ہے نا پہلے وقتوں میں بجلی وغیرہ نہیں تھی لوگ دیا جلانے سے بھی آلکس کرتے تھے اور جب رات کو چاند نکلتا تھا تو چاند کی روشنی بھی آتی تھی اور جب صبح نکلتی تھی تو سورج کی روشنی بھی ساتھ آتی تھی اور پتہ لگ جاتا تھا اس وقت گھڑیوں تو تھی نہیں پتہ لگتا تھا اس وقت سورج کہاں آ گیا ہے یا چاند کہاں آ گیا ہے اس وقت یہ ٹائم ہو گیا ہو اس لیے یہ رکھا ہوا ہے ناظرین آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ ہم نے جو معلومات لی یہ ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک سوراک ہے لیکن بیسکلی اس کے فائدے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ اس سوراک سے کیا کہتے اسے روشندان آپ کہہ سکتے ہیں بجلی کا کام بھی یہیں سے لیا جاتا تھا اور دن ہے یا رات ہے اس کا بھی کام پتہ یہیں سے چلتا تھا اور ٹائم کیا ہوا ہے اس کا بھی پتہ یہ کلاغ کا کام بھی کرتا تھا اس کے علاوہ یہ ایک باری بنی ہوئی ہے یہ ایک الماری بنی ہوئی ہے یہ الماری بھی کچھ سمان رکھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ٹھیک ہے نا بھائی کہہ سکتے ہیں ان کو تو انہوں نے یہ بہت ہی اچھے کام کیے ہوئے ہیں اب تو ایسی مسئلہ نہیں ہے اب کچھ اور ہی طرح کی المارییں بنا رہے ہیں ہم یہ دیکھو یہ بہت پرانی خستہ حالت میں ہوئی ہوئی ہے لیکن بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ اس زمانے کے ابھی یہاں پہ گرمی بہت ہے پہلے باہر چلتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ خستہ حال ہے اس وقت لیکن ہے یہ پرانی بیلڈنگ یہ تقریباً دو سو سال سے بھی زیادہ پرانی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کے دروازے اور اس کی جو یہ بنی ہوئی ہیں یہ اسے کیا کہتے ہیں علماری وغیرہ اور یہ سب یہ جو علماریاں بنی ہوئی ہیں اور دیوارے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو سال پرانی بیلڈنگ ہے ان لوگوں نے دودھ رکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں آئی بات سامنے میں کوئی روٹیاں وغیرہ رکھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کچھ لال ٹین اور موبتی وغیرہ لائٹس کے لیے اب ہم باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ گھر جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں بیسکلی وہ بھی پرانا ہی گھر ہے پرانا گھر ہے وہ وہاں پہ فیملی ہے اس وقت رہ رہی ہے لیکن وہ بھی تقریباً اس سے وہ بہتر ہے تو خستہال کیونکہ سال جو ہے وہ سو سال دو سو سال کہنے میں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا لیکن جب وقت گزارا جاتا ہے جب وقت گزرتا ہے تب پچھتا چلتا ہے وقت کا کہ ہم نے ایک منتھ گزار دیا ایک سال گزار دیا دس سال گزار دیئے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں دوسرے گھر پھر آپ کو وزر کر رہتے ہیں جی ناظرین یہ ایک اور گھر ہے جو پرانا گھر ہے آج سے سو سال سے بھی زیادہ دو سو سال پرانا ہے یہ یہ دو سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے وہاں پہ چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس گھر کے بارے میں اسلام علیکم جی علیکم اسلام جناب اس گھر کے بارے میں کچھ جاننا ہے آپ سے آجیں جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک اور پرانے گھر میں جو کہ دو سو سال سے بھی زیادہ پرانا گھر ہے ڈیٹھ سو دو سو سال سے پرانا گھر ہے اور وہ بھی اس وقت کئی چیزیں ہیں وہ گھر کے حصے جو خستہ حال ہے لیکن اس میں فیملی رہ رہی ہے فیملی سے جاننے کی کوشش کریں گے اس گھر کے بارے میں اور کچھ آپ کو یہ گھر بھی دکھائیں گے اور اس کی آپ دیوارے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً دو فٹ سے بھی زیادہ اس کی چڑائی ہے ان دیواروں کی تو ہم چلتے ہیں اوپر اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی ہیں اس گھر کے بارے میں اور یہ جو سیڈی بنی ہے یہ تو بالکل نہیں ہے یہ آج کے دور کی ہے یہ کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے دور کی جواب دے چکی ہیں جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ آج کے دور کی چیزیں ہیں یہ دیوار یہ بھی آج کی ہے یہ جس سیڈی سے ہم اوپر آئیں وہ بھی سیڈی آج کی ہے لیکن یہ جو امارت ہے یہ یہ تو امسائیوں کی امارت ہے اس کو نہیں یہ عمارت کی یہ جو دیوارے ہیں یہ دیوارے ہیں یہ آپ ڈیزائننگ دیکھیں یہ دیوارے یہ پرانا ہے جو سکھ برادرے کے جو مکان ہوتے تھے یہ پرانے ہیں اور یہ چھت بھی پرانی ہیں ہم سنتے آئے ہیں یہ مکان کسی سنیارے کا تھا بہت عمیر تھا آج سن سنتالی سے پہلے یہ کسی سنیارے کا مکان تھا واللہ علم جانے ہو اس سنیارے کا کیا نام تھا یہ ہمارے بڑوں بزرگوں کو پتا ہوگا جو یہاں کے ریشی ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں مسلمان جو یہاں کے ریشی تھے جو سکھ حضرات تھے بھائی تھے وہ انڈیا واپس چلے گئے چھوڑ کوئے ان کو دکھ تو بڑا ہوا تھا جب یہ مکان چھوڑے انہوں نے لیکن مجبوری ہو گئی کہ یہ بٹوارہ ہو گیا وہ ادھر چلے گئے سکھ حضرات اور مسلمان حضرات تھے جو پاکستان آگئے اچھا اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی میں اچھا تو یہ مکان کی جو خستہ کچھ حصے ہیں جو خستہ حال ہیں جو ٹوٹے پوٹے ہیں ابھی ہم نے دکھائے ہیں اور اس میں رہ کر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کبھی ڈر نہیں لگا نہیں دیکھیں ہیں یہ مکان سنتالیس سے بعد ہمارے دادا جو تھے نا ان کے قبضے میں آیا ہو وہ سبدار ابراہیم تھے ان کا نام تھا تو اس کے بعد دادا جی فوت ہو گئے پھر والد صاحب یہاں آگئے والد صاحب یہاں پہ رہے ہیں ابھی ظاہر ہے والد صاحب بھی بڑے ہیں تو ہم نے الہدہ بھی گھر بنا لی ہیں لیکن یہ بھی ہماری استعمال میں ہے گھر اور اس میں بہت ساری چیزیں نا جو ٹوٹ گئیں خستہ حال ہو گئیں ان چیزوں کو پھر ہم نے نا مینٹیننس کی کی ہے مکان دوبارہ تھے کچھ چینج کی ابھی دیکھیں یہ چھت بھی گری ہوئی ہے اس کی اس طرح یہ سیڑھیاں ہم نے نئی بنائی پرانی سیڑھیاں یہاں سے آتی تھیں اس جگہ سے وہ ہم نے ختم کر کے یہاں پہ واشروم بنا لیا تو اس طرح سے اس کو ہم نے تھوڑا سا نا ریویو کیا ہے خود سے ہی اپنی طور پر اور تاکہ وہ بہتر رہاش کے قابل آج کے زمانے کے ساتھ سے ظاہر ہے دیکھیں یہ بھی اچھا یہ تھا تو پرانے دور کی بیلڈنگ تو یہ پروپٹی اب آپ کی پروپٹی ہے یہ سرکار کی ہے یہ جسے جو گاؤں کی پروپٹی ہوتی ہے نا یہ دیش حاملہ جگہ ہوتی ہے اور یہ جس کے قبضے میں ہیں یہ اس کی پروپٹی ہے میں اگر اسے سیل کرتا ہوں تو میں اس کا ایک اسٹام بنا کے جس کو سیل کروں گا اس کو میں دے دوں گا یہ یعنی کہ اب اس کے مالک آپ ہیں آپ خود کی یہ اپنی پروپٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیلڈنگ یہ جو دیواریں ہیں یہ آپ نے ویسے شو کے لیے کھڑی کی یعنی کہ کھڑی رہنے دی ہیں یا ویسے ضرورت کے مطابق کے نیا گھر بنانے میں کافی مشکلات درکار ہوتی ہیں پیسہ لگتا ہے اس کے لیے محنت ہونی چاہیے بہت کچھ اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ نیا گھر تو ہم نے سائٹ پہ بنا لیا ہے جہاں ہماری رہائش ہے تو یہ ایک ہمارے بڑوں کی نشانی ہے ہمیں ان سے ان کی یادیں تازہ ہیں پھر ہمارے جو چچا ہیں کیونکہ یہ ہمارا آبا ہی گھر ہے اب میرے ایک چچا ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے تو شہر چلے گئے ہیں لاہور تو وہ بھی اب آتے تو اپنے پرانے گھر میں آ کے تو ہمیں اپنی ایک پرانی فیملی وہ سارے دادا جان دادی جان سارے چچا وہ جناب یہاں پہ رہ رہے تھے لیکن ابھی فیملی سب کی بڑھ گئی سب کی شادیاں ہو گئی تو وہ سیپریٹ سیپریٹ پھر سب لوگ اپنی اپنی انہوں نے رہائشیں بنا لی ہیں اچھا یہ اندر والی دیواریں یہ ہمیں دکھائیں چھات وغیرہ جی یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے یہ کمرہ ہے اور اس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیڑھ فوٹ سے بھی زیادہ اس کی دیوار چڑھائی میں ٹھیک ہے چھت تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے ہم نے چینج کی یہ چھتیں کیونکہ پہلے جب سن پیسٹ میں یہاں ہندوستان کا قبضہ ہو گیا تھا بی آر بی تک دس مہینے یہ سارا علاقہ ہندوستان کے قبضے میں رہا تو اس وقت وہ یہاں سے ساری چیزیں ہماری یہ چھتیں اور ہمارے جو درخت ہیں ہمارے دروازے جو چیزیں ایون کے جو بجلی کے خمبے تھے ہمارے وہ بھی جڑوں سے کٹ کے وہ لے گئے دس مہینے بعد جب ہم لوگ یہاں واپس آئے تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی یہ لوگوں نے دوبارہ میند نے کی کچھ گورنمنٹ نے ہیلپ کی اور دوبارہ بجلی یہاں لگی اور اسی طرح سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی چھتیں وغیرہ یہ ساری چیزیں چینج کی اچھا اس زمانے کی جو چھتا وہ کس چیز کی تھی وہ اس میں نا لکڑی کے شتیر تھے پھٹے تھے اور شتیر بہت بہت چوڑے تھے ٹھیک ہے نا یعنی کے لکڑی کے جو شتیر کے پھٹے جو اچھا اس چیز کی وہ چھتی تو وہ بھی اسی طرح مضبوط تھی وہ جی اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی اس کی مضبوطی کوئی نہیں ہے لیکن ان پھٹوں کی مضبوطی زیادہ تھی بیلڈنگ کے اندر آپ دیکھیں کسی جگہ پہ جیسے ہم دروازے کے اوپر بیم ڈالتے ہیں اس طرح دروازوں کے اوپر کھڑکیوں کے اوپر وہاں پہ وہ لکڑی کے دی آر کے تقریباً کوئی چار انچ چھے انچ اور بعض جگہ آپ دیکھیں گے اس میں نیچے نو نو انچ کے دی آر کے بڑے لکڑ جو ہے وہ دیوار میں دیئے ہوئے جو لنٹر کے طور پر یوز کیج گئے تھے اس وقت میں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی چیزیں یعنی کہ پنجابی کا ایک محاورہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پنجابی ٹھیک کروں کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ پنجابی کلچر کے ریلیٹڈ ہے پنجابی ہمارا جو ایکسائیڈمنٹ ہوتا ہے اور ہمارا پروگرام پنجابی دا ایک محاورہ کے نمہ نو دن تے پرانہ سو دن پرانہ بندہ پھالو کوئی نمے بندے دے نال بٹھا دیو تو نمہ بندہ پرانے بندے دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا پرانی چیز کوئی لیلو نمی چیز دے نال انہوں رکھ دیو تو نمی چیز پرانی چیز دے نال مقابلہ نہیں کر سکتی اور نمہ بکھایا جاندہ یعنی کہ کافی مختلف پروگرام جڑے نمہ بکھا رہے نمہ ٹیلنٹ نمہ لوگ نمی گلہ بڑے اچھے پروگرام بند رہے لیکن اسی تمہانو بکھا مانگے پرانہ کلچر پرانے لوگ پرانیاں گلہ اور پرانے کار میکسیمم جنا ساڑھے کو لو ہو سکے گا اسی تمہانو جڑھانا پرانہ ہی جڑھا کلچر ریلیٹڈ گلہ ہم دسانگے اور پرانیاں ہی تو انہوں چیزیں جڑھیاں اوہ کھا مانگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ریپیر ابھی ہوئی ہے ریپیرنگ ابھی ہوئی ہے اس کی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس قدر ہوگی تھی کہ اس کی ریپیرنگ کروانا ضروری ہو گیا تھا خستہ حالت ہوگی تھی اچھا یہ میری نظر پڑھی ہے ابھی یہ لالٹین یہ اوریجنل ہی ہے یہ پرانے زمانے کی تو یہ آپ کو کہاں سے ملی یہ ہمارے دادا والدین کے پاس ہی تھی ہم ان کے پاس سے دیکھ رہے ہیں تو ابھی یہ استعمال ہوتی ہے ابھی بھی استعمال کرتے ہیں پہلے تو ہم ایسا جب اپنے کھیت میں پانی لگانے جاتے تھے تو یہاں بارڈر ایریا ہے تو یہاں پہ الاؤ نہیں ہے ٹارچ لے کے جانے کا تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ الاؤ تھا کہ آپ لالٹین اور ہاتھ میں لاتھی لے کے رات کو جائیں اپنے کھیت میں پانی لگانے کے لیے تو اس وقت سے یہ ہمارے پاس چل رہی ہے اور اس کا استعمال یہ ہے کہ رات کو داہرہ دیاتی ایریا ہے لوڑ شڑی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے تو میرے والی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ رات کو آرام کرتے ہیں تو محمدتی کی بجائے وہ یہ استعمال کرتے ہیں اچھا ناظرین یہ آپ دیکھیں یہ اس کو لالٹین کہتے ہیں اس میں مٹی کا تیل یوز ہوتا ہے مٹی کا تیل یہاں سے ڈالا جاتا ہے یہ ڈکنا کھول کے اس کے بعد اس کو ذرا کریں یہ شیشہ اوپر یہ یہاں سے اس کو شیشہ اوپر کریں یا اس طرح سے ایسے یہ بیچ بطی کیا استعمال ہوتا ہے اس کو اوپر نیچے سے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ تیز اور مدم کرنے کے لیے جلا دیا جاتا ہے تو اس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے اور یہ پرانے وقتوں میں یہ لالٹین استعمال ہوا کرتی تھی جب بجلی نہیں تھی ہوتی مو بطی اور اس طرح کی ٹارچ وغیرہ نہیں تھے ہوتے اس وقت یہ استعمال ہوا کرتی تھی لالٹین اسے کہتے ہیں اور آج لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ لالٹین یا یہ کیا بلا ہے اس کا کیا بنتا ہے یہ کس کام میں استعمال ہوتی ہے آج کا لوگوں کو نہیں پتا زیادہ تار نہیں پتا جو بار سوری جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس کام کے لئے استعمال ہوتی ہے پرانے لوگوں کو پتا ہے جو ہماری نئی جرنیشن ہے جو شہر والے لوگ ہیں ان کو اس کا پتا ہی نہیں کہ یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے اور کس کے لئے استعمال ہوتی ہے جی یہ اسی گھر کا ایک حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی دیواریں اور یہ اسے کیا کہتے ہیں میں پہلے بھی بھول شیڈ اینو وادہ پنجابی جگہید ہے اچھا پنجابی ہے چینو وادہ کہندے نے برطن وغیرہ اور فالتو چیزاں وغیرہ رکھنا آستی ویسے انو شیڈ کیا جاندہ ہے ٹھیک ہے نا چیز پڑھ شتی بھی کہندے نے پنڈاندے بھی چلو چیڈ کہ لو پڑھ شتی کہ لو ٹھیک ہے اچھا اے دوار بھی اے پرانے ہی کم رہا ہے گا پرانے کم رہا ہے جی پرانے ہی آج تو یعنی کہ ڈیڑھ دوستو سال پرانے ہی کم رہا ہے ایسی بیلڈنگ دا حصہ ہے اور اے تے میرا حیل ہے نمہ ہے پیر کیتا ہے ٹھیک ہے اور اے تسی ویک سک دے ہو کہ اے پرانے ہی ڈیزائن بنے ہیں ٹھیک ہے پرانے ہی ہے جیڑا اپنا جدو او دو لوگ ڈیزائنگ وغیرہ کر دے سان اپنے حساب نہ لے اے اے اسی وقت دی ڈیزائنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اے اسی کاردہ حصہ ہونا سی ایسا کہ ہم نے آپ کو کچھ گھروں کا وزٹ کروایا کچھ پرانی بیلڈنگ دکھائی پرانے گھر دکھائے جو کہ دو سو سال کوئی ڈیٹھ سو سال کوئی ڈائی سو سال پرانا گھر تھا اور ان گھروں کے ہم اندر بھی گئے ان گھروں کے دروازے دکھائے اور یہاں پہ جو لوگ فیملیز رہ رہی ہیں ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کی ہم نے ان پرانے گھروں کے بارے میں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ دو سو ڈائی سو سال پرانی ہے اور کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام تھے جو ان لوگوں نے کروا لیے رپیر کروا لیے ادرواز ٹوٹل ہی گھر وہ پرانے وقتوں کے ہی کھڑے ہیں اور وہ بیلڈنگز اسی وقت کی ابھی تک وہ قائم ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں اگر اس میں کوئی کمی وغیرہ یا کوئی ہم سے مسٹیک ہوئی ہو تو آپ کمنٹس بوکس میں ہمیں بتائیں تاکہ نیکسٹ پروگرام میں ہم وہ اپنی مسٹیک وہ نکالیں اور آپ لوگوں کو وہ دکھائیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے لئے انٹرٹین بھی لے کے آئیں گے اور مختلف مختلف چیزیں آپ کو دکھائیں گے پرانی چیزیں دکھائیں گے کیونکہ ہمارا پروگرام جو وہ پنجابی سے ریلیٹڈ ہے پنجاب کا کلچر ہم نے دکھانا ہے تو اس طرح کی پرانی چیزیں ہم نے دکھانی ہیں تو یہاں پہ ہم اس پروگرام کو ابھی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ